پشاور میں موجود ہمارے نمائندے نے کرائم میں ملوث اخوانیوں کی تعداد بتائی اور یہ کس کس کرائم میں ملوث ہیں یہ عظم نے ہمیں پشاور سے بتایا خیبر پختنخواہ پولیس کا صوبے میں غیر کانونی طور پر مقیم افغان مواجین کے خلاف 31 اکتوبر تک کسی قسم کی فورس استعمال نہ کرنے اور غیر کانونی طور پر مقیم افراد کو رضا کرانا طور پر ملک چھوڑنے کی مولت دے دی تا ہم غیر کانونی افغان شہریوں کی پروفائلنگ کا سلسلہ جاری ہے آئی جی خیبر پختنخواہ اختر حیات خان نے آج نیوز کے نمائندے عظم ریمان کو بتایا کہ بتے کی زیادہ تر کالز میں افغان سیم استعمال ہونے کے شواید ملے ہیں جو ایکسٹارشن ہے اس میں ظاہر سی بات ہے افغان سیم اس کا استعمال بھی ہوا اور جو سب سیکرٹی لوگ پکڑے گئے اس میں سے افغان شہری بھی ہیں اور پاکستان میں دونوں ہیں خیبر پختنخواہ میں روان سال دیشتگردی کے واقعات میں اضافے سے متعلق بات کرتے ہوئے دی آئی جی کاؤنٹر ٹیریسٹ فائنانسنگ اور ایکسٹارشن ریڈ سیڈری عمران شاید نے آج نیوز کو بتایا کہ روان سال اب تک دیشتگردی کے آٹھ سو تیس مقدمات درج کیے گئے جس میں اب تک چھ سو ایک کیسز ٹریس کر کے پانچ سو سے زائد ملزمان کو گرفتار جبکہ دو سو سولہ کو حلاق کیا گیا چکریہ آزم صاحب ایسے ہے کہ تقریباً آٹھ سو تیس ایف آئی آریں ہم نے کال تک درج کی ہیں دیشتگردی کی کاؤنٹر ٹیریسٹ دیپارٹمنٹ خیبر پختنخواہ میں اور اس میں تقریباً چھ سو ایک کیسز جو ہیں وہ امپریس آر کر چکے ہیں پونی سو بیاسی ملزمان تھے اس میں جن میں سے پانچ سو سے زیادہ بندے آریٹ کی ہو چکے ہیں اور دو سو سولہ جو اتشتگرد تھے سیڈی ٹی کی انڈیپینڈنٹوں کا روائیاں ہوئی ہیں اتشتگردی کے خراب اور دیسٹر پولیس پاکستان آرمی اور پیرامیٹری فورسز کے ساتھ مل کے جو آپریشنز کی ہیں تو بلا کے دو سو سولہ اتشتگرد جو ہیں وہ جہانم واصل ہوئے ہیں اور بتیس کیسز میں جو بڑے بڑے کیسزیں جس میں بہت سارے ملزمان تھے وہ کنوکٹ ہوئے ہیں ان کو حدالت کے ذریعے قانونی سزا ملی ہے بتاخوری کے واقعات میں روانسل اسی مقدمات درج کیے گئے ڈی آئی جی سیڈی ڈی امران شاہید نے بھی آئی جی اختریات خان کی بات کی توسیع کرتے ہوئے بتایا کہ زیادہ تر بتے اور دشتگردے کے واقعات میں افغان ملوث ہیں اور وہ افغان سیمو کا استعمال کرتے ہیں جن تک رہسائی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے افغانی جو ہے افغان ماجرین اور افغان شہری وہ ہمارے ہاں خیبر پختنخواہ میں خاص طور پر اور عمومی طور پر پاکستان میں جتنی بھی تشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں بھی ان کا عمل دخل اور عصہ ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسٹارشن کے کیسے ہیں اس میں بھی خاص طور پر یہ لوگ عصہ لے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ افغانستان کے سیمے استعمال کرتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکلی ٹریس کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان تک ہماری ایکسس ڈائریکٹ نہیں ہے تو ہم اپنی وزارات خارجہ کے ذریعے پیبر پختنخواہ پولیس صوبائی حکومت کے ذریعے وزارات خارجہ منشٹر فارنفر کے ذریعے ہم اسے ایم ایل اے کہتے ہیں میوچئل لیگل اسسٹنس وہ ایک قانون کے تہر طریقے کار انٹرنیشنل لام میں موجود ہے لیکن آپ تو پتہ ہے کہ اس قسم کے کاموں میں وقت لگتا ہے اور ہمارے پاس جو ٹریسن کے اور ایکسرشن کے کیسز ہوتے ہیں اس میں وقت ہی سب سے کم ہوتا ہے ہمارے پاس ڈی آئی جی عمران شاہد کا مزید کہنا تھا کہ روان سال بڑے واقعات جن میں پشاور پولیس لائنز دماغا باجور دماغا اور مزید قانون نافذ کرنے والے داروں کے خلاف کاروائیوں میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم اگوان ملوث پائے گئے ہیں پولیس لائنگ والا جو کیس تھا کتکوش اور علی مرجد کا کیس تھا پشاور پولیس کے فرام کردہ اعدادو شمار کے مطابق پشاور شہر میں روان سال قتل کے واقعات میں 28 افغانیوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ منشاعت کی سمگلنگ میں 331 اور سٹریٹ قرم میں 26 افغانی گرفتار ہوئے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمران شاہد کے مطابق میک میں انصدادی دشتگردی کو کسی بھی بتے کی واقعے میں جلد از جلد مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ ملزمان کو بروقت قانون کے شکنجے میں لائے جا سکے عظم ریمان آج نیوز پشاور